بھارت اور آسٹریلیا کے بیٹ چل رہی بورڈر گواسکو ٹروفی میں انڈین ٹیم نے پہلی پاڑی میں دو سو چواریسن بنائے تھے اور پنک بول سے ہو رہی اس ٹسٹ میچ میں بھارت نے بھی شاندار شروعات کرتے ہوئے آسٹریلیا کو ہال آؤٹ بھی کر دیا جبکہ محمد شمی میچ میں گنبازی کرنے آئے تھے تو فینس تھوڑا حیران نظر آئیں دراصل شمی اس میچ میں فٹا ہوا جوتا پہن کر کھیل رہے تھے میچ کے دوران شمی کے جوتے پر جب کیمرہ فوکس ہوا تو ان کا بائیں پیڑ کا جوتا آگے سے فٹا ہوا تھا آسٹریلیا کے پرو دگز کھلاری مثلا ایڈم گلکریسٹ، مارکوہ اور شین وارن کومنٹری کے دوران اس بارے میں بات کرتے نظر آئے شین وارن نے کہا کہ محمد شمی کا ہائی آرم ایکشن ہے جس کے چلتے جب اپنے ایکشن کے دوران وہ بال کو ریلیس کرتے ہیں تو ہینڈلنگ کے وقت بائیں پیر کا انگوٹھا جوتے کے اندرونی فرنٹ حصے سے ٹکراتا ہے اور اس سے گیند بازی کرنے میں دکت آتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہی شمی ایک جوتے کو چھید کر رکھا ہے تاکہ ان کے بائیں پیر کے انگوٹھے کو سپیس مل سکے حالانکہ انہوں نے جو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ شمی بلے بازی کے دوران فٹا ہوا جوتا نہیں پہنیں گے کیونکہ آسٹریلیا کے تیز گیند باز یورکر بال سے ان کے حالاتوں کو مشکل بنا سکتے ہیں وارن گلکریسٹ اور مارک وار شمی کی لائن لیند کی کافی تعریف کر رہے تھے کیونکہ وہ بلے بازوں کو زیادہ سے زیادہ کھیلنے کی کوشش کرتے تھے وہیں پہلے سپیل میں بھومڑا اور امیش یادب کی زیادہ تر بالز کو بلے باز لیو کرتے ہوئے نظر آئے پچھ پر ریلیکس ہونے میں کامیاب بھی رہے تھے حالانکہ وہ بھومڑا کی ہی گیند پر مارکس لابوشین بھی کیچ چھوڑ چکے تھے اس سے پہلے ویڈاٹ کوہلی کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی پاری تاش کے پتوں کی طرح ڈھا گئی کوہلی کو کپٹان اجن کے رہانے نے گلت کال کی وجہ سے رن آؤٹ کرا دیا تھا جس کے بعد کوہلی کافی فرسٹریٹ نظر آئے وہ جس انداز میں بیٹنگ کر رہے تھے فینس کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک شتک پورا کر لیں گے اس کے بعد رہانے بھی جلت آؤٹ ہو گئے اور بھارت کے نچلے کرم کے بلے باز ٹیم کے سکور کو خاص یوگدان نہیں دے پائیں ٹیمی بے